بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھا کرتی ہوں اور جو میں نے جنرل پر نیو ہے تو پلیز لائک سسکرائب کمنٹس لازمی کرنا تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف دو سے تین عدد پیاز اسے مرک چوب کر لیا ہے اس طرح سے کاٹ لیں اور کھڑے مسالے اسے ڈرائی روسٹ کرتے ہیں جائفل کا چھوٹا ٹکڑا وہ شامل کر دے دو عدد بڑی ہلاچی تین سے چار لونگ دو دالچنی کی ٹکڑے اور چار چھوٹا سے پانچ ادھا ساویز لال مرچ دس بارہ کالی مرچ ایک چمچ زیرہ ایک چمچ ساویز سکہ دنیا اسے اچھی طرح سے ڈرائی روسٹ کر لیں میڈیم زلو آج پہ تو جیسے ڈرائی روسٹ ہوتا ہے اسے دردرہ کھوٹ کے ایک سائٹ رکھتے ہیں جو چلتے ہیں ریسپی کی طرف چولے پہ پین چڑا دیا ہے جیسے آئل گرم ہو جائے تو اس میں جو پیاز میں نے چوپ کر لیا تھا وہ اس میں ایٹ کر کے فرائی کرتے ہیں جیسے فرائی ہو جائے لائٹ گولڈن ہو جائے تو اسے پلیٹ میں نکال دیں گے تو چلو اسے فرائی کرتے ہیں آنچ اس کا ہمیشہ میڈیم زلو رکھنا اگر ہائی فلیم ہوگا تو پیاز جل جائیں گے اور کوئی ذائقہ نہیں ہوگا کرواہٹ ہوگی پیاز براؤن ہو گئے ہیں تقریبا تو اسے چلو ڈش آؤٹ کرتے ہیں پلیٹ میں نکال دیتے ہیں یہ دیکھو کیسے خستے قرارے قرارے پیاز ہو گئے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ایک بول لے لیں ہاف کے جی چکن لے لیں چکن آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں ایک سی ڈیر چمر لسن ادرا کا پیسٹ وہ بھی اس میں شامل کر دیں تین سے چار ہری مرچ جسے میں نے دردرا کوٹ لیا تھا اس کا پیسٹ بھی اس میں شامل کر دیں ڈرائی روست کیا ہوا مسالہ جو کھڑے مسالے تھے اسے بھی میں نے دردرا کوٹ لیا ہے وہ بھی اس میں اٹھ کر دیں ایک چمچ نمک وہ بھی اس میں اٹھ کر دیں ایک چمچ وہ پیاز جو میں نے لائٹ براؤن کر لیا تھا وہ بھی اس میں اٹھ کر دیں ایک سے ڈیٹھ چمچ اویل وہ بھی اس میں اٹھ کر دیں دو سے تین تیز بات وہ بھی اس میں اٹھ کر دیں تین سے چار میڈیم سائز کے آلو میں نے بڑے بڑے کاٹ کے وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہاف لیمن کا جوز وہ بھی اس میں اچھی طرح سے نچوڑ لیں ایک کٹوری دھائی وہ بھی اس میں شامل کر دیں ایک چمچ فروٹ کلر وہ بھی اس میں اٹھ کر دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں آدھے گھنٹے کے بعد بنانا شروع کرتے ہیں چولے پہ دیکھچی چڑھا دی ہے اس میں ہاف کپ آئل وہ شامل کر کے اور جو گوشت میں مسارہ لگایا ہوا تھا وہ سارے اس میں اٹھ کر دیں اور اس کو اچھی طرح سے بھونے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک اچھی طرح سے بھونے جیسے ہی پندرہ سے بیس منٹ گزر جاتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں تو آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی تو کمنٹ بوکس میں لازمی مجھے بتانا چکن فرائی ہو گیا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اس کا جتنا بھی مورچرائزر تھا وہ خوشک ہو گیا ہے آئل اوپر آ گیا ہے تو اس کے بعد تین سے چار ادھر ٹاماٹر جسے میں نے بارک چوب کر لیا ہے وہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے اس کو بھی دم دیتے ہیں یہ تین پاؤ چاول کی ریسپی ہے آپ تین سے چار گلاس پانی سمیٹ کر دیں اور اس کو تقریباً دس منٹ تک دھک کے رکھ دیں تاکہ اس کے آلو بھی گل جائیں جیسے ہی آلو گل جاتے ہیں اسی پرسنٹ آلو گلنے چاہیے تو اس کے بعد چیک کرتے ہیں آلو گل گئے ہیں تو چاول اس میں اٹھ کرتے ہیں چاول اچھی طرح سے اٹھ کر دیں اور اس کو سیلو سیلو سے ہلائیں تاکہ چاول نہ ٹوٹیں اور اس کا نمک لازمی چیک کرنا کیونکہ نمک اسی ٹائم چیک ہوتا ہے میں نے چیک کر لیا تھا نمک کم تھا تو میں نے ایک سے دو چمچ نمک اوربیٹ کیا ہے آپ نمک لازمی چیک کرنا کیونکہ نمک اگر کم ہو گیا تو کتے بھی مسالے آپ ایڈ کر دو بریانی میں کوئی بھی ذائقہ نہیں ہوگا ایک ادھر ٹاماٹر کاٹ کے وہ پی اوپر سے ڈال دیں اور ڈھکن بند کر دیں دس منٹ کے بعد دیکھیں کہ پانی خوشک ہو گیا ہے اور بلکل معمولی پانی ہے تو باقی بچے پیاس جو میں نے براؤن کی ہوئے تھے وہ اس میں شامل کر دیں اوپر سے اور ڈھکن لگا کے دس منٹ تک پندرہ منٹ تک دم دے دیں جیسے ہی ریسپی تیار ہوتی ہے میں اس کو فائنل لک آپ کو دکھاؤں گی بسم اللہ رہے مار رہے ہیں تو بریانی بن کے تیار ہے ماشاء اللہ سے دیکھو کتنے کھلے کھلے دانے ہیں جتنا دکھنے میں خوبصورت اتنا کھانے میں لذیذ تو آپ یہ ریسپی لازمی ٹرائے کرنا تو ریسپی بن کے تیار ہے تو چلو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب کمنٹس لازمی کرنا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کیلئے اللہ حافظ